پریس کالنی کے باہر روڈ بلاک کیا گیا ہے اور روڈ اس لیے بلاک کیا گیا ہے کیونکہ ان کی قریب قریب دس مہینی کی سرنی پرننگ ہے یہ فیملی ویل بھیئر اسوسییشن سے جو وابستہ لوگ ہیں یہ یہاں پر پروتست کریں انہوں نے راستہ روک کے رکھا ہے آپ میں جانان کو بتاؤں گا کہ دکھائی ایک ٹرافیک کتنا جام ہے ابھی یہاں پر جو ان کی مانگے ہیں وہ بھی جائز ہے اس ڈیجیسل دور میں اگر آپ کو تنکہ نہیں ملتی ہے تو یہ ایک سوال خود میں کرساتا ہے لیکن یہاں پر کہیں ایک عورتیں جو ہے جو اس میں اپنی فیملیز کو چلاتے ہیں اپنے اہل ویال کو چلاتے ہیں لیکن اگر سوچئے دس مہینے سے کوئی سلڈری کے بغیر اپنی زندگی گزارتا ہوگا تو کیسے وہ بسر کرتے ہوں گے آپ تھوڑا سا بتائیے آپ یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں جی ہم اس لئے پروٹسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سلڈری چھے مینوں سے بند ہے ہم بار بار یہاں پروٹسٹ کرتے ہیں اور ہر سال ہمیں ایسے ہی سڑک بھی آنا پڑتا ہے مگر گورن میں تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں ہمیں آلہ ہم نے بار بار آلہ حکام تک اپنے مانگیں پوچھانے کی بہت کوشش کی ہے مگر پتہ نہیں وہ کہاں سو رہے ہیں یہاں سے ہمیں چوبیس چوبیس گھنٹے ہماری ڈیوٹی لگی رہتی ہے دن رات ہم چوبیڑ ویریر میں بھی ہم آگے آگے ہوتے ہیں ہیلے ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے ہیلے ڈپارٹمنٹ کتنی ایسنشل سریس ہے اور ہمیں ریلیکزیشن بھی وہاں ڈیوٹی کی ریلیک ڈیوٹی میں ایک گھنٹہ بھی ریلیکزیشن نہیں ہے مگر چھے مینے سے سیلری باندھ ہے ہیلے ڈپارٹمنٹ سارے ملاجئے ایک جیسے کام کرتے ہیں پتہ نہیں بائیس دس کو یہ سیلری چھوڑتے ہیں بائیس گیرہ کو یہ سیلری نہیں برابر کوہڈ میں بھی ہم برابر دن رات ہم آگے آگے ہر کوئی پروگرام جو ہیلے ڈپ میں ہوتا ہے ہم آگے آگے ہوتے ہیں ہم گراس روٹ لیبل پر جب ہم کام کریں گے تب ہمارے آفسار آفساروں کو کریٹ ملتا ہے مگر محنت ہماری ہوتی ہے آوارڈ ان کو ملتا ہے مگر ہم سیلری سے مارو تو آپ مجھے ایک بات بتائیں یہاں پر کہ جائز آپ کے بیٹھنے کا مطالبہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ یہاں پر بیٹھی ہیں یہاں پر کوئی پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے اس ٹرافک جیم میں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ گلت کر رہے ہیں کہ ٹرافک یہ روک رکا ہے ہم بھی ہم بھی ہم بھی چھے مینوں سے مر رہے ہیں ہمارے بچے بھی چھے مونے سے مر رہے ہیں ہمارے بچوں کو سکر سے نکال رہا ہے ہمارے بینک کا لون ہے کرزہ ہے بینک سے لیٹر آ رہی ہے آدھی بہنیں ہماری وہ بھی ہے جن کو کوئی گزارہ نہیں انہوں نے اپنے گہنے جو بھی بچے کچھے تھے وہ بیج ڈالے اور کرزہ بینک کا اتھا رہا ہے ابھی بھی کرزہ باقے آدھوں کو بالکل گزارہ نہیں ہے آگے آدھے ویڈوز ہیں آدھوں کو بہت سے بیمارے آپ کو پتا ہے آئی جائمیٹک ہوتا ہے ہارٹ پرابلم ہوتی ہے ان کو دوائی لانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے یہ مر رہے ہیں ہمیں پتہ ہم بھی انہی کے خدمت کرنے کے لیے ہوتے تھے ہسپٹلز میں چوبیس گھنٹے ہم ایک ہی ٹانگ پہ ہوتے ہیں یہ ایسنشل سروس ہے ہم یہ انجام ہم بھی جانتے ہیں یہاں کوئی پیشنٹ مگر جب آلہ حکم ہمارے سے ٹاسے میں ہم بھی مجبور ہوگے اس وقت سڑکو پہ آنے کے لیے ٹرائفک روکنے کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو آج تک ہاتھ بٹا ہوتے تھے کہ یہاں پر کوئی بھی پیشنٹ ہوتا تھا تو یہ ان کو سمالتے تھے لیکن آج یہ سڑکوں پر آئے ہیں سوچئے کہ ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اگر سڑکوں پر آئیں گے تو کس طرح کی سچویشن جو ہے یہاں پر ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ میں ہوگی یہ ہیلٹھ کیئر ورکرز ہے کووید نائنٹین میں انہوں نے اپنی ڈیوٹیز بخوبی نبائی تھی لیکن آج یہ سڑکوں پر ہے کیونکہ ان کو سیلریز نہیں ملتی ہے ایک خاتن سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتائی کہ کام تو ہمارا ہوتا ہے لیکن ایوارڈ کوئی اور لیتا ہے یہاں پر اور انہوں نے کہا کہ پچھلے کہیں ایک مہینوں سے ہماری سیلریز جو ہے بند ہے لیکن اس میں کہیں اس میں کہیں ویڈوز بھی ہے کہیں جو ہے ہزبنڈز کے بغیرے جو اپنا گزارہ خود کرتی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے ان کی مانگ ہے کہ ہماری سیلریز کو واگزار کیا جائے انہوں نے ایل جی صاحب سے بھی ابھی اپیل کی ہے کہ جو اتنی ان کی سیلریز ہے وہ واگزار کی جائے ایک اور خاتون سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ تھوڑا سا بتائیے آپ یہاں پر ہیلو آپ بتائیے پروٹسٹ آپ کرنے ہیں تو کیا مین بودہ ہے بس ہماری مین مقصد ہے ہماری سیلری چھوڑ دو تو ہم پروٹکشن چھوڑیں گے اگر ہماری سیلر نہیں ہو تو ہم کانٹینیو ہر تال پر بیٹھیں گے تاب تک جب تک ہماری سیلری ہیار کاؤنٹ میں جائے یہ کتنی تعداد ہوگی آپ عورتوں کی جن کو بھی سیلری نہیں دیکھیں جینڈ کی جینڈ کی جینڈ کی جینڈ کی سارے جینڈ کی جو بریمیل دی ہے اور کو بھی سیلری نہیں آتی نہیں نہیں آتی بس ہم آپ نے یہ گورننٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری سیلری مہربانی کر کے چھوڑ دو تو آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہیلتھ ورکر جو نے کوویڈ نائنٹین میں بھی اپنا رول بخو بھی نبایا تھا اور آج یہ سڑکوں پر ہے جانان کو بتاؤں گا کہ ٹرافک کی طرف بھی ایک جو ویجولز ہے وہ دکھائے کافی زیادہ ٹرافک یہاں پر میس ہے کہ یہ گنٹو سے بلکل یہاں پر سڑک پر بیٹے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی سالریز کو واقعزار کیا جائے فیلال اگر دیکھیں گے تو کشمیر کی سچویشن کچھ ایسی ہے یا ہر ایک جو یہاں پر ایمپولائی ہے چاہے وہ کیجول لیبرز ہو کسی بھی شعبے سے یہاں پر یہ فیملی ویلویر کے جو خاتون ہے یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری سلریز جو آٹھ مہینے سے ابھی پینڈنگ ہے وہ واقعزار کی جائے فردوسلائی جانانوانی جیکی نیوزوڑے سے دیں